جھنڈا بنانے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر یہ دی چاک ہمیشہ اتجاج کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن آج پورے پاکستان کی پولیس کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ پارلیمان کے ساتھ جوڈشری کے ساتھ پرائیم منسٹر ہاؤس کے ساتھ پریزیڈنسی کے ساتھ آج دی چاک کے پاکستان کا نوجوان بچہ پورے پاکستان کے ساتھ سولیڈیریٹی منانے پاکستان کا جھنڈا بنانے اکٹھے ہوئے میں ان سب کو مبارک بات دیتی ہوں بلخصوص وزارت داخلہ منسٹر فو انٹیریر رانہ سناولہ صاحب آئی جی اسلام آباد پورے پاکستان کے سوبوں کو جنہوں نے اپنے پولیس کے نوجوان یہاں مارچ پاس سلامی کے لیے دھیجے آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ موقع ہے کہ ہم اپنے پولیس کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کی جو پولیس ہے وہ آج کونسٹیوشن ایونیو کے اوپر پاکستان کی ڈائمن جوبلی 75 سال منانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے یہ تمام بچے چھوٹے بچے آج پاکستان کا جھنڈہ بنانے پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے پر یک جہتی دکھانے اکٹھے ہوئے ہیں آج پاکستان کو مبارک ہو کہ آج کا نوجوان بچہ پاکستان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے اور یہی جذبہ انیس سو سنتالیس میں تھا انیس سو سنتالیس میں جب علامہ اقبال کا خواب پورا ہوا اور قاعد اعظم محمد علی جناہ کی وہ جدو جہد جس نے پاکستان بنایا جمہوریت اور ووٹ کے ذریعے آج ان بچوں کی یہاں موجود کی اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی پاکستان کا نوجوان جو کے 65 فیصد عبادی پر مشتمل ہے وہ اپنی آزادی کے لیے آزادی دلانے والوں کے لیے اور 75 سال میں ملک محافظ افواج پاکستان تمام عام فوسس مسلح افواج پاکستان پولیس جو دن رات سردوں کے اوپر پاکستان کی نفاظت کرتے ہیں وہ پولیس جو ہم سب کی نفاظت کے لیے ہماری آزادی کے لیے دن رات اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 75 سال پاکستان کے اندر جب جب جمہوریت اس کے ڈیوڈنس اور اس کے سمرار پاکستان کی عوام کو ملے اور ان بچوں کو جن کا مستقبل جو قائد اعظم محمد علی جنہ نے کہا تھا کہ جمہوریت میں اس ملک کا اس مٹی کا مستقبل ہے جب جب جمہوریت اور جمہور کے اوپر شک خون مارا گیا اور بھی زیادہ طاقت سے اور بھی زیادہ جذبے سے جمہوریت واپس پاکستان کے اندر لوٹی اور وہ انہی بچوں کے مستقبل کے لیے آئین ہے پاکستان جو پاکستان کا انیس سو تہتر کا آئین ہے متفقہ آئین ہے جو ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کا دست دیتا ہے اور حکم دیتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو آئین ملا جب جب ملک کے اندر جمہوری وزیر آزم تھا شہید ذلفقار علی بھنٹو نے اس ملک کو آئین دیا وزیر آزم نواز شریف نے اس ملک کو کنیکٹویٹی وفاق کیا کائیوں کو آپس میں جوڑا پاکستان کو پہلا موٹر وے دیا اس کے بعد جو ایٹمی پروگرام زلفقار علی بھٹو نے شروع کیا اس کو ہر دباؤ کے باوجود وزیر آزم پاکستان نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو نقابل تسخیر بنایا میں ان تمام انجنیرز ڈاکٹرز ان تمام لوگوں کو خراجی تحسین پیش کرتی ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر اور وہ تمام سائنس دان وہ تمام لوگ جو اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے اور دفاع کو مضبوط کرنے میں جس کی نشانی چاہی پہاڑ ہے اس کے بعد جب جب ملک میں جمہوری وزیر آزم آئے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو لیاقت علی خان سے یہ صفحہ شروع ہوا جس شفر کا خواب اور جدو جہد علامہ اقبال اور قائد آزم محمد علی جنان نے دیکھی یہ بچے آج اس بات کا ثبوت ہیں ان کا جذبہ اس کے بعد اس ملک کو اس ملک کو کنیکٹیوٹی ملی اس ملک کو پراماس ٹرانزک ملی آج جو وزیر آزم شہباز شریف صاحب ہے انہوں نے پنجاب کے صوبے کو ملک کے تمام صوباری اقائیوں کے ساتھ جوڑا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ملک وزیر آزم مسلم لیگ نون اور سولہ میں جو ہوا اس ملک کے ساتھ لیکن اس کے باوجود اس ملک کو روشن کیا دہشتگردی ختم کی اس ملک کی ترقی کو چھ فیصد پر پہنچایا اس ملک میں اعتصاب کے عمل کو اپنے سے شروع کیا اور آج نو سال گزر جانے کے بعد پیاللہ کالا کا فضل ہے ساری جمہوری قیادر سرخ روح اور یہی وہ سمرات ہیں جو کبھی ایٹمی قوت کی شکل میں کبھی آئین کی شکل میں کبھی فور جی کی شکل میں کبھی موٹر کی شکل میں کبھی میٹروز کے جال کی شکل میں پاکستان کی عوام اور ان بچوں کو ملے کبھی یوتھ پروگرام کی شکل میں کبھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں اور یہی وہ جذبہ ہے اور اسی جذبے کے ساتھ جمہوری قیادر ہمیشہ ان شہیدوں کو جنہوں نے اپنا لہو اور اپنی شہادتیں دی ہیں ان جوانوں کو جو افواجے پاکستان آرمڈ فورسز ایر فورس نیوی اور پولیس لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز رینجرز ایف سیز جنہوں نے اپنی شہادتیں نوش کر کے اس ملک کی حفاظت کی آج یہ بچے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جمہوریت کا سفر اسی طرح جاری رہے گا اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا اور چودہ اگس چودہ اگس دو ہزار بائیس کو لیاقت علی خان کے بعد وزیر اعظم پاکستان محمد شباز شریف صاحب نائنٹین فیفٹی فور کے بعد پاکستان کا قومی طرح ری ریکارڈڈ نیشنل اینتم کا اجرا کریں گے اس کو لانچ کریں گے انشاءاللہ جس میں میں تمام لوگوں کا جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا وہ تمام میوزیشنز وہ تمام اورکیسٹرا پلیئرز ٹرکی کی گورنمنٹ جنہوں نے وہ تمام ٹیکنالوجی اور آئی ایس پی آر سٹیرنگ کمیٹی جو جاویز جبار صاحب ہیٹ کر رہے تھے جس کا اس سفر کا آغاز ہم نے دو ہزار سترہ میں کیا دو ہزار اکیس میں یہ سٹیرنگ کمیٹی بنی اس کا کام اگس دو ہزار چودہ دو ہزار بائیس کل وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب صبح فلیگ ہویسٹنگ کے ساتھ وزیر آزم پاکستان پاکستان کا قومی ترانا کیونکہ یہ ازادی ہماری ہے یہ ازادی ان بچوں کی ہے یہ ازادی پاکستان کی ہے اور یہ انشاءاللہ قومی ترانا جب آپ کل دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ساری ڈپکشن ہے وہ ملک کی سولیڈیریٹی وفاق کی آقایاں مائنورٹیز مائنورٹیز نے اقلیوتوں نے پاکستان بننے میں اور پجھتر سال پاکستان کی ازادی اور پاکستان کی ترقی میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے ہم اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ پجھتر سال کے موقع پر ہم تمام ان لوگوں کو خراجے پر ایک تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس جمہوری عمل میں اپنا ساتھ دیا پاکستان ٹیلیویزن تمام وہ پروگرامز دکھا رہے ہیں آج کل جو پاکستان بننے میں جدو جہد ہوئی اور پجھتر سال کا سفر میں یہاں پرائیوٹ میڈیا کو بھی مبارک بات دیکھتی ہوں میڈیا کو کہ انہوں نے جس طرح مل کر یہ پجھتر سال کی ایکٹیوٹیز کو شوکیس کیا ہے اور یہ دو دن ہمیں ہم سب کو بلا تفریق کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں یہ دو دن صرف پاکستان کے لیے اور اگست کا مہینہ پاکستان کے لیے پاکستان کی آزادی کے لیے ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمیں اپنے اپنے گھروں میں کال صبح آپ سب گھروں کے اوپر سب حلالی پرچو پاکستان کا جھنڈا لے رائے اور پوری دنیا کو دکھا دیں کہ پاکستانی پاکستان کے لیے اپنی جان دے کو قربان کرنے کو تیار ہیں اس جھنڈا وہ علامت ہوگا کہ ہم سب ایک ہیں اور جو نفرت جو تقسیم جو فساد پھلانے کی کوشش ہے اس کو ناکام بناتے ہیں اور پاکستان کے نوجوان اس عمل کو شروع کریں تاکہ ایک آواز ہو کر ہمارا پیغام ہو کہ ہم پاکستانی ہیں ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہیں اور ہم ملک میں امن چاہتے ہیں ملک میں محبت چاہتے ہیں آج اور کل انشاءاللہ چودہ آگست کو وہ محبت کے بیچ پوئیں وہ برداشت کے بیچ پوئیں جو آئندہ آنے والے پجھتر سال جس کی گواہی دے پجھتر سال پجھتر ہزار سال پجھتر لاکھ سال اور پجھتر گنتی ختم ہو جائے اور انشاءاللہ پاکستان سلامت رہے میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں پاکستان پاکستان آخر میں میں بزارت اطلاعات کو مبارک بات پیش کرتی ہوں دن رات ملت کر کے وہ یہاں گرمی میں اس تمام تقریبات کا انتظام کر رہے ہیں اور خاموشی سے کیونکہ ہم کریڈٹ لینا نہیں چاہتے بلکہ ہم آج پاکستان کے پجھتر سال کو جمہوری جلو چہل کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں تمام کیمرمن تمام ریپورٹرز تمام میڈیا پاکستان ٹیلیویجن ریڈیو پاکستان تمام لوگوں کو آج پورا پاکستان خراج تحسین پیش کرتا ہے جو تمام ایکٹیوٹیز کو آج یہ پولیس کے دستے کو اور کیپیٹل ڈیویلپمنٹ آتھورٹی سی ڈی اے میں ان کو بھی مبارک بات دیتی ہوں کہ انہوں نے جس طرح یہ بچوں کے لیے اور آج رات کو بارہ بجے میں آپ لوگوں کے توسط سے آپ لوگوں کی سکرین سے بتانا چاہتی ہوں آج رات بارہ بجے اسی جگہ کے اوپر آتش بازی جب بارہ بجے گے پوری قوم کے لیے پی ٹی وی لائیو ٹیلیکاسٹ کرے گا الیکٹرونک میڈیا لائیو ٹیلیکاسٹ کرے گا پاکستان کی عوام کے لیے تمام ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جنہوں نے اس جدو جہد میں حصہ لیا شہادتیں نوش فرمائی اپنا لگو دیا اپنی زندگی دی ان تمام جمہوری بزراء آزم کو خراج تحسین پیش کریں گے جنہوں نے اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا اور یہاں لیزر شو اور نیشنل فائر ورکس کا انتظام کیا گیا ہے سو ہم نے پارلمنٹ کے اندر پارلمنٹ ایک جوئنٹ ڈیکلیریشن پیش کرے گا سپیکر صاحب کی قیادت میں تمام پارلمنٹیرینز کے ساتھ اور اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا ان تمام پارلمنٹیرینز انتخب نمائندے ہیں کل صبح فلیگ ہالسٹنگ سیرمنی میں پاکستان کے وزیر آزم نیا ری ریکارڈڈ نیشنل انتم پیش کریں گے اور تمام صبحی اکائیوں کو وہاں ریپریزنٹ کیا جائے گا آپ سب لوگ یہ تمام نشریات الیکٹرونک میڈیا کے اوپر اور پاکستان ٹیلیویجن کے اوپر سن سکتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان 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 پولیس کا پولیس پاکستان پولیس کا میں اوریڈی بہت شکریہ را کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ سب مل کے پاکستان پولیس پنجاب پولیس سندھ پولیس بلوچستان پولیس خیبر پختون خواہ پولیس آپ سب کا بہت بہت شکریہ ازاد کشمیر اور گلگت ترتستان کی جو یہ دستیں آئیں میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں اور ان کا بھی زندہ بات میرے بات سیسٹ کے پاس آسے میرے بات آئے جیسے مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں